السلام علیکم ویور کیسے ہیں ٹک ٹاک کا خیر خریہ سے مزید ہیں تو ڈیر ویور آج ہم بات کریں گے کمپنی کے حوالے سے کہ اگر آپ پاکستان سے انڈیا سے کسی ملت سے سعودی عرب آنا چاہتے ہیں بائیک ریڈر کی ویزے پہ اور کمپنی میں آنا چاہتے ہیں تو آج میں آپ لوگوں کو تمام تر جو بتے وہ بتاؤں گا کہ آپ لوگوں کو جو کمپنی ہے وہ کیا دے گی کمپنی آپ لوگوں سے کتنا ٹارگٹ مانگے گی یعنی کہ آپ لوگوں نے کتنے ریڈی کرنی ہے آپ لوگوں کو سیلری کیا دے گی آپ لوگوں کے بیسک سیلری کٹے گی یا نہیں کٹے گی جو تمام تر ڈیٹیل ہیں آپ لوگوں کو میں اس ویڈے میں بتانے والا ہوں کہ کمپنی آپ کو کیا کیا پروائیڈ کرے گی اور کمپنی کو آپ لوگوں نے کیا دینا ہے یعنی کہ ایک کمپنی کے جو جتنی بھی کمپنی ہیں سعودی عرب میں ان کے تقریباً رول سیم سیم ہیں اور سب کے والے سے اس ویڈے میں میں بات کروں گا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس طرح کے مزی مزی کی ویڈے دیکھنے کے لیے معلوماتی ویڈے دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو ٹیلی فنٹ چلتے ہیں آج کی ٹاپک کی طرح تو جب بھی آپ اپنے ملک سے سعودی عرب آتے ہیں یعنی کہ تمام جو ڈاکومنٹیشن ہیں ڈاکومنٹس وغیرہ سارے کلیر کر کے کہ آپ جب سعودی عرب پہنچتے ہیں کسی کمپنی میں تو مختلف کمپنیاں ہیں جن کے مختلف رول ہیں جیسے کہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کچھ کمپنیاں جیسے آپ آتے ہیں یہ ضروری ہے کہ وہ کمپنی آپ کو لیسنس کے لیے اپلائی کرتی ہیں لیسنس کا ٹیسٹ آپ کو خود پاس کرنا ہوتا ہے یعنی کہ ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ لیسنس کا ٹیسٹ ہے وہ پاس نہیں ہوتا تو سب سے پہلے جو ضروری ہیں وہ لیسنس ہے کیونکہ لیسنس کے بغیر پہلے آپ یہاں پہ کام کر سکتے تھے اب بھی بہت مشکل ہوتا جا رہے ہیں یعنی کہ جو حالات ہیں وہ سامنے نظر آ رہے ہیں کہ لیسنس کے بغیر آپ بلکل بھی کام نہیں کر سکتے اگر آپ کرتے بھی ہیں یعنی کہ پھر بھی آپ کو شرطے بغیرہ تنگ کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ کے پاس لیسنس ہے وہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے وہ کمپنی آپ کو پروائیڈ کر دیتے ہیں اس پہ ٹائم لگ جاتا ہے کسی کمپنی کے ایک مینے لگ جاتا ہے کسی کے دو مینے لگ جاتا ہے تین مینے بھی لگ سکتے ہیں کیونکہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو آنا سعودیارہ میں کبھی کبار جو لیسنس کے جو سکول ہے وہ بند ہو جاتے ہیں اپلائی ہونا بند ہو جاتا ہے خیر لیسنس کا اتنے ایشو نہیں ہوتا لیسنس آپ کا بن جاتا ہے اس کے بعد جو آنا کچھ کمپنی ہوتی ہیں وہ یعنی کہ دریکٹی آپ کا لیسنس اپلائی کر دیتی ہیں کچھ ہوتی ہیں یعنی کہ ڈیفرنٹ وندوں کے حساب سے ہوتا ہے ہر کمپنی کے اپنے اپنی رول ہے تو کمپنیاں کیا کرتی ہیں آپ کو کھانا پروائیڈ کرتی ہیں زیادہ در جو کمپنیاں وہ آپ کو کھانا یعنی کہ فوڈ جو ہے نا تین ٹائم کا وہ دیتی ہیں اس کے بعد جو ہے نا آپ کو بیلنس جو پیکج وغیرہ ہوتا ہے موبیل کا وہ دیتی ہیں اس کے بعد ہر کمپنی کا اپنا ٹارگٹ ہوتا ہے رہیش بھی آپ کو وہ دیتی ہیں ہر کمپنی کا اپنا ٹارگٹ ہوتا ہے کسی کمپنی کا ٹارگٹ جو ہے نا تین سو نبے ہوتا ہے کسی کا چار سو پچاس ہوتا ہے اور کسی کا پانچ سو بھی ہو جاتا ہے اور کسی کا تین سو بھی ہوتا ہے کسی کا تین سو دس بھی ہوتا ہے اس کے حساب سے آپ لوگوں کو سیلے دیتی ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کسی کمنی میں سیلری زیادہ ہیں اگر اس کی سیلری زیادہ ہے تو اس کا ٹارگیٹ بھی زیادہ ہے اگر کسی کمنی میں سیلری فار اگزیمپل دو زیادہ ہے تو اس کا ٹارگیٹ جائے وہ تقریباً یہ پانچوں تک ہوتا ہے اگر کسی کمنی کا جو ٹارگیٹ ہے وہ تقریباً چار سو پچاس ہے تو اس کی سیلری پندرہ سو ہوتی ہے تو جو آپ کا ٹارگیٹ ہوتا ہے پر ڈے کے حساب سے انہیں کی تیرہ ڈیلیوری ہے چھوڑہ ڈیلیوریاں پندرہ ڈیلیوریاں وہ جب آپ کرتے ہیں اس کے اوپر جتنے بھی ڈیلیوریاں ہوتے ہیں کوئی کمپنی جائے نا پر ڈیلیوری کے آٹھ ریال دیتے ہیں کوئی کمپنی پر ڈیلیوری کے دس ریال دیتے ہیں یہ نہیں کہ جو بات کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ اپنا مل چھوڑ کے سعودی عرب آتے ہیں کسی کمپنی کے لیے کسی کمپنی میں بائیک ریال پیویزی پہ تو آپ کو وہ ریحیش پروائیڈ کرتی ہے آپ جو اکامہ ہوتا ہے وہ بھی کمپنی کا ہوتا ہے اس کے بعد جائے نا وہ بائیک بھی کمپنی کے لیسنس بھی آپ کو وہ کمپنی بنا کے دے دیتے ہیں کچھ کمپنیاں ہوتے ہیں وہ ڈریکڈ بنا کے دے دیتے ہیں کچھ پہ ٹائم لگتا ہے آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے اس کے بعد جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ ہر کمپنی کا اپنا اپنا ٹارگٹ ہوتا ہے اگر آپ کو تقریباً یہ اپنا ٹارگٹ پورا نہیں کرتے تو زیادہ تر جو کمبری ہیں وہ اس کے حساب سے جوانا بیسک سیلری سے کارتے ہیں لیکن عمومن ٹارگٹ پورا ہو ہی جاتا ہے ٹارگٹ سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے یعنی وہاں سے لوگ سوچ کر آتے ہیں کہ ہم جائیں اپنا ٹارگٹ پورا کریں لیکن اگر کوئی ڈیوٹی کرتا ہے صحیح ڈیوٹی کرتا ہے بارہ تیرہ کنڈیوٹی کرتا ہے تو وہ ٹارگٹ کے علاوہ بھی جو ہے نا اپنا جو باقی جو بونس وغیرہ ہوتا ہے وہ بھی اچیو کر لیتا ہے تو ٹیر فرنڈ یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو آپ کمنٹس باس میں میسج کر سکتے ہیں یہ آج کی چھوٹی ویڈیو ہے بلکل اس سوالی سے میں نے بنائی ہے اگر کچھ میں نے آپ لوگوں کو نہ بتایا ہو رہا گیا ہو تو آپ مجھے کمنٹس باس میں میسج کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں انشاءال آپ کو میں اس کا ریپلائی دوں گا تو ٹیر فرنڈ ایک دوبار پھر آپ کو میں ضرور کہوں گا اگر آپ نے میرا چانس سبسکرائب نہیں کیا تو اس طرح کی مزی مزی ویڈیو دیکھنے کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو اس ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہوں گا نیسٹ کی سیچ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تکیل خدا حافظ